دنیا میں آج بھی کئی ایسی رہسیمائی چیزیں موجود ہیں جس کی سچا ہی سائد ہی کسی کو پتا ہو آج ہم کچھ ایسی رہسیمائی چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا راج آج تک نہیں کھلا اس رہسیمائی چیزوں کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے کینیا کے روڈولف لیک کے پاس بنے اس آئیلنڈ کو نو ریٹرنے آئیلنڈ کہتے ہیں اب اس آئیلنڈ پر کوئی نہیں رہتا کہا جاتا ہے کئی سالوں پہلے یہاں لوگ رہا کرتے تھے لیکن ایک دن وہ سب اچانک ہی گاغ ہو گئے ان کا پتہ آج تک نہیں چل پایا کہتے ہیں کہ آج بھی جو اس آئیلنڈ پر آتا ہے وہ کبھی بھی لوٹ کر کے نہیں آتا واقعی میں اپنے آپ میں ایک رہش ہوئے ہیں اس بیقتی کا نام لیچنگ یون جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 256 سال کی عمرے تک جندہ تھا چین کے رہنے والے لیچنگ دوائیوں کے بدوان تھے اور ان کے لیے انہیں 100 سال کے عمرے میں سرکار کی طرف سے نام بھی ملا تھا کہتے ہیں کہ دوسروں سال عمرے میں بھی وہ 20 بدعالے میں لیکچرال ہوا کرتے تھے لیکچر دینے جایا کرتے تھے انہوں نے 24 سادیا کی تھی لیکن ان کی عمرے آج بھی ایک رہش میں بنا ہوا ہے کوئی انسان کیسے اتنی دن تک جندہ رہا سکتا ان پتھروں کے خوج لگ بھگ 1930 کے دسک میں کی گئی تھی سولہ ٹرن بجنی ان پتھروں کو ہاتھ سے بنایا گیا ہے سب سے چھوٹی پتھر کی آکریتی کسی ٹینس بول جیسی ہے گھنے جنگلوں میں اس طرح کی آکریتی بنانا لگ بھگا شمبھو ہے مانا جاتا ہے کہ ان پتھروں کو کس نے بنایا ہے کیوں بنایا ہے یا آج تک رہشی بنایا ہے اس طرح کی آکریتی دنیا بھر میں کئی الگ الگ جبوں پر پائی گئی ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ یہ ایلینز کا کام ہو شکتا ہے تو کسی کو لگتا ہے کہ یہ چکرپات جیسی پراکریتی کا اپدہ کی بجا سے بنے ہیں لیکن اتنی سندر آکریتی کو آخر کس نے بنایا یا آج بھی ایک رہشی برقرار ہے اسکوٹ لینگڈ میں دو سو میٹر گہرائے والے جھیل میں یا ایک رہشی مہی جیو دکھا سال 1934 میں لندن کی ایک ڈاکٹر نے اس عجیو گریب جیو کی تصویر اپنے کیمرے میں قید کرے یہ جیو اس طرح کا دکھ رہا تھا جو آج سے لاکھوں سال پہلے دھرتی سے بلوپت ہوئے ڈائناؤسور کی پرجاتی جیسے بڑے جانبھروں جیسا دکھ رہا تھا آپ سنکر حرام رہ جاؤ گا چھے انچ کا چھوٹا نر کنکال بھی ہو سکتا ہے جہاں سننے میں عجیو لگ سکتا ہے پر چھے انچ کا نر کنکال بھی ہو سکتا ہے چلی کے گھوشٹ ٹاؤن میں ایک چھے انچ کو نر کنکال ملا تھا اور آج یہ آپ لوگ کے لیے بڑا سوال ہے سبھی لوگ کے لیے اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کے دانت بہت مجبوت تھے اور اس کے سریر پر دھاریا تھے کچھ لوگوں نے اس کنکال کو مانو کنکال ہی ماننا ہے پر سوال یہ اڑتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اچھے انچ کا آدم بھی ہو سکتا ہے یہ ایک بہت بڑی اپنے آپ میں رہش بنا ہوا ہے دوستو اس طریقے سے آپ کے لیے ایک رہش میں چیزوں کی جانکاری لے کر کے آتے رہتے ہیں تو ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کہ تو کر لینا دھنیواد